اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکھ ذکر امنت باللہ صدق اللہ لزیم تمام تعریفیں تکویریں تصنیعیں اللہ رب العزت کے ساتھ کے لئے درود لا میدود ہمارے عقوم والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ وسیدنا علیہ وسیدنا فاطمہ و سیدہ دنہ ذینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین و علیہ وسیدنا صحبہ و بارک مسلم تمام سامین کو محمد شازیب خاندادہ کا سلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے کہ آپ تمام عباب خیلیت سے ہوں گے حضرات محسن آپ تمام عباب کو آگ کی اس اپیسوڈ دسکرائے پیرانے چشت میں خوشحاملیت کہتے ہیں حضرات محسن آگ کی اس اپیسوڈ میں میں حضرت خاجہ ممشاد علیہ و دنوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ پر کچھ کفتگو کرنے کی سعادت حصر کروں گا حضرات محسن حضرت خاجہ ممشاد علیہ و دنوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضرت خاجہ ابو حبیرہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے اور جو حضرت خاجہ ابو حبیرہ بسری رحمت اللہ تعالیٰ تھے آپ حضرت خاجہ حزیفہ مرشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے جو حضرت خاجہ حزیفہ مرشی رحمت اللہ علیہآلہؑ تھے وہ حضرت خاجہ سلطان ابراہیم بن عدم بلخی رحمت اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے اور جو حضرت خاجہ سلطان ابراہیم بن ادھم بلخی رحمت اللہ تعالیٰ تھے آپ حضرت خاجہ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے اور جو حضرت خاجہ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے اور جو حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ تھے آپ شیر خدا داماد رسول علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم کے خلیفہ تھے آج کی اس اپیسوڈ میں میں حضرت خاجہ ممشاد علیہ دنوری رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پہ کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا آپ کا نام علیہ اور لکب کریم الدین ہے لیکن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ممشاد علیہ دنوری رحمت اللہ تعالیٰ کے نام سے مشہور ہوئے آپ دنور کے رہنے والے تھے تو اسی علاقے کی نسبت سے آپ دنوری کے دنوری سے بھی مشہور ہوئے مگر آپ کی نشو نمہ بغداد میں ہوئی حضراتِ مسلم اگر آپ کی خلیفہ کی بات کی جائے تو حضرت خاجہ ممشاد علیہ دنوری رحمت اللہ تعالیٰ کے تین خلقہ تھے اول حضرت خاجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمت اللہ تعالیٰ دوسرے حضرت ابو عامر رحمت اللہ تعالیٰ تیسرے شیخ احمد اسود رحمت اللہ تعالیٰ حضراتِ مسلم اگر آپ حضرت خاجہ ممشاد علیہ دنوری رحمت اللہ تعالیٰ کی وفات کی بات کی جائے تو آپ کا وصال مبارک چودہ محرم دو سو نینانوے ہجری کو ہوا آپ کے وزار مبارک کی بات کی جائے تو آپ کا وزار مبارک بغداد شریف میں ہے حضرات مرشم آج کی اس اپیسوڈ میں میں نے مختصر مگر جامعی حضرت خاجہ عموم شاہد علیہ دنوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ میں کچھ کرتگو کرنے کی سعادت حاصل کری ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں میں آپ کے خلیفہ حضرت خاجہ ابو اسحاد شامی چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ پہ کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سر خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان زندہ بات